اسلام علیکم میں شیئر کرنے لگا ہوں آپ کے ساتھ انگلیش کلاس نائن سا گیس پیپر یہ آپ کی گریمار کمپوزیشن ہے اس میں سے پیپر آئے گا اور یہ آپ کی ٹیکس بک ہے اس میں سے آئے گا ٹھیک ہے تو ان دو چیزوں سے میں آپ کے سامنے پیپر شیئر کروں گا اور جو بتاؤں گا وہی آئے گا تو پہلے اوبجیکٹیف سکھاؤں گا کہاں کہاں سے آنے کیس طرح کرنی ہے اگر نہیں آتی تو کیا کریں تو وہ سارا اور ساتھ کچھ سٹریٹیجیز بھی ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سبجیکٹیف پیپر سبجیکٹیف پیپر جو ہے وہ اوبجیکٹیف کے بعد بتاؤں گا اسی ویڈیو میں سب کچھ ہے ویڈیو کو اپنے لاس تک دیکھنا ہے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو بچے پڑھائی میں کمزور ہیں جو ٹاپرز ہیں اور جو درمیانے بچے ہیں وہ کیسے اپنے تیاری کر سکتے ہیں ہر کسی کی سٹریٹیجی ڈیفرنٹ ہوگی ٹاپر کو کچھ اور ترانگی تیاری چاہیے ایک درمیانے بچے کو کسی اور ترانگی چاہیے اور جو بچے پڑھائی میں بہت کمزور ہیں وہ فیلونے قریب ہیں ان کی تیاری بھی کوئی ڈیفرنٹ چاہیے سب سب کی سٹریٹیجیز کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اوبجیکٹیف کو بیان کرنے سے پہلے میں بتاؤں اوبجیکٹیف میں کبھی کبھار ایسی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے چار اپشن آتے ہیں ان چار اپشن میں سے آپ کو سبت میں نہیں آنا ہوتا کہ کونس اپشن صحیح ہے آپ کو چاروں ٹھیک لگ رہے ہوتے ہیں یا چاروں غلط لگ رہے ہوتے ہیں کبھی کبھار ایسی ہوتا ہے اگر تیاری کمزور ہوتا ہے تو اس کا سلیوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں اگر چار اپشن ہیں یہ دیکھیں چار اپشن ہیں ان چار اپشنز کے اندر آپ کنفیوز ہو رہے ہیں کیونکہ یہ چار ہیں آپ کو نہیں پتا یہ انسر آئے گا یہ آئے گا یہ آئے گا یہ آئے گا تو آپ لو سب سے پہلے وہ اپشنز دیکھیں جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ میرا انسر نہیں بن سکتا مان لے اپشن نمبر اے اور اپشن نمبر بی آپ کا انسر نہیں بن سکتا ان دونوں کو ڈراب کر دیں اب آپ کے پاس صرف دو رہ گئے ہیں اب ان میں سے آپ کے ڈھونڈا آسان ہے کہ اب آپ کون سا انسر ہوگا اور غلطی کا چانس 50-50% ہو گیا اسے کریں یا اسے کریں ان دونوں میں سے ایک انسر ہے اگر چار اپشن ہوں گے تو پھر آپ کو ہوتا ہے انسر یہ والا ہو یہ والا اور آپ غلطی سے ادھر ادھر یا ادھر لگا دیں تو غلطی ہونے کا چانس یہ تین گناہ بڑھ جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پہلے ڈھونڈنا ہے کون سا اپشن نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو آپ نے چوز کر لینا ہے سیمپل دیتا ہوں آپ کو فرس کریں کہ کوئی سنٹینس آسا آتا ہے جس میں جو فیوچر کا سنٹینس ہے فیوچر میں آپ کو پتا ہے ویل یا شیل آئے گا آپ سب سے پہلے وہ اپشن ڈھونڈے جہاں میں ویل شیل کا ذکر ہی نہیں ہے وہ تو اپشن ویسے ہی آؤٹ ہو گئے ان چار میں سے دو ٹراب ہو گئے دو رہ گئے ان دو میں سے آپ نے چوز کرنا ہے ویل والا کون سا ایک ویل والا ہوگا ایک شیل والا ہوگا تو آپ نے کہنا ہے کہ میرے جملے میں ہیشی اٹ کے ساتھ ویل آتا ہے سو میں ویل والا لگاؤں گا آپ اس کو ٹک کر لیں گا آپ کہاں سے ٹھیک ہو جائے گا تو یہ میں ان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو بچے ایک اپجیکٹیو میں کنفیوز ہوتے ہیں آپ بات کرتے ہیں اپجیکٹیو ملے ہی کہاں سے کہاں سے تیار کریں گے کیسے تیار کریں گے تو وہ میں آپ کو سکاتا ہوں ایک کرس ہونے ہیں پیپر ان کی مکسنگ کے بعد آئے گا ٹھیک ہے وہ سات پیجز آپ نے لازمی 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 دیکھ لینے ہیں ٹھیک ہے اب گیس کو شروع کرتے ہیں کچھ بچے کہہ تھے کہ آپ گیس بہت لیٹ اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ اس کی ریزن جو ہے میں ویڈیو لاسٹر بتا دوں گا ابھی سب کے انٹرسٹ کی بات نہیں ہے تو میں سٹارٹ میں نہیں بتا رہا اچھا ابھی ساتھ سے پہلے ہے آپ کے سامنے ایک سنٹینس دیا جاتا ہے گرامر کا اس میں ڈیش لگی ہوتی ہے اس ڈیش میں کون سا ورب کی فرم آئے گی کون سا ہیلپنگ ورب آئے گا وہ آپ نے بتانا ہوتا ہے ایک کوشن بہت یسان ہوتا ہے یہ آپ کی گرامر کا اس والی گرامر کا پیج نمبر 163 سے لے کر پیج نمبر 168 تک آتا ہے اس میں تھوڑے سی سنٹینسز ہیں اس میں سارا آجاتا ہے اگر آپ کو یہ سال کرنا نہیں آتا تو میں نیکس ویڈیو میں جو تھوڑا دیر بعد اپلوڈ ہوگی اس کے اندر میں آپ کو سارا کلیر کر دوں گا سونے سے پہلے بس آپ نے ایک بار ویڈیو دیکھ لینی ہے تو آپ کو جو کریکٹ ورب والا کوشن ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ آپ اٹیمٹ کر لیں گے ایک نمبر بھی نکٹے گا آپ کا وہ ہو جائے گا لیکن آنا پیج نمبر 163 سے لے کر 168 تک ہی ہے پہلا کوشن کوشن نمبر 2 آپ کے پاس آئے گا وہ ہوتے ہیں عمومن سپیلنگز ٹھیک ہے سپیلنگز کا پیج آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے اس پیج کا آپ سکرین شوٹ لے لیں اگر آپ کو یہ پیج پیڈی ایف کی فارم میں چاہیے تو آپ نے انسٹاگرام پر مجھے فالو کرنا ہے دہ گائیڈ پورٹل سرچ کریں گے ایک ہی آئیڈی ہے میری ہے اس کو اپن کریں گے وہاں ٹیکس کریں گے کہ آپ کو کیا چاہیے تو میں آپ کو وہاں پر پیڈی ایف بیج دوں گا یا اس کی جو کلیر پکچر ہے وہ میں آپ کو بیج دوں گا صرف اس پیج کے سپیلنگز آپ تیار کر لیں یہ ایک چپٹر کے سپیلنگز سے زیادہ ہوتے ہیں میں نے پوری کتاب کے لئے آپ کو صرف ایک پیج بول ہے اگر آپ یہ سپیلنگ تیار کر لیتے ہیں تو بورڈ میں جو چار سپیلنگز آنے ہیں وہ انہی میں سے آئیں گے نیکس کوشن ہمارے پاس آتا ہے میننگز کا اس کا کوئی سپیسفک کورس نہیں ہے وہ آپ کی کتاب میں کہیں سے بھی آ سکتے ہیں اگر کوئی بچہ چاہتا ہے کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے کر لے اور اس کی میننگ اس کو پتا ہوں کون سے آنے ہیں اور اس ہی میں سے آئے تو اس کو کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی اپٹو ڈیٹ پڑھا ہوا ہے غزالی کا ہے چشتی کا ہے سکولر کا ہے اے پلس کا ہے ایڈوکیٹرز کا ہے کوئی بھی ہے شہین بغیرہ آپ اس کے اوپر جو میننگ وریک سائز دی بس وہ سوال کر لیں آپ کے لئے کافی ہے آپ کتاب سے پوری پورے چپٹر کے سارے میننگ کرنے کے ضرورت نہیں ہے جو بچے پڑھائی میں کمزور ہیں جو فیلوں نے قریب ہیں یا جن کی تیاری اتنی اچھی نہیں میننگ پر ٹائم زیادہ نہ کرے وہ پانچ نمبر کا ہے آپ ٹک لگائیں گے آپ کو کوئی نہ کوئی نمبر مل جائے گا اتنا مسئلہ ہے نہیں لارچ جو مرے پاس تھا ہے گریمر گریمر کون کہاں کہاں سے آتی ہے سب سے پہلے آپ کو فریزز پتا ہونے چاہیے اڈجیکٹی فریز اور اڈور فریز پھر آپ کو اڈجیکٹی فریز اور اڈور پلاؤس پتا ہونے چاہیے پریزنٹ پاس فیوچر پارٹسپل پتا ہونے چاہیے آپ کو ناؤن پرونن ورب اڈورب کا فرق پتا ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ کو کینڈ او پرونون میں ریفلیکسی پرونون اور ریلیٹی پرونون اور ڈیمانسٹریٹی پرونون یہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے آنے چاہیے کائنڈ او ناؤن میں اچھے طریقے سے آنے چاہیے کانٹیپل ناؤن چاہیے ڈسکریٹ کنکریٹ اور ایبستریکٹ ناؤن اچھے طریقے سے آنے چاہیے اور اس کے علاوہ آرٹیکل میں آپ کو آ، این اور دا کا اگر رولز نہیں بھی آرہے تو کم سے کم یہ پتا ہونے چاہیے کہ یہ تین چیزیں جو ہیں وہ آرٹیکل ہیں انفینیٹیو بہت امپورٹنٹ ہے وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے ٹو کے ساتھ کون سا انفینیٹیو آتا ہے ٹو کے بغیر کون سا انفینیٹیو آتا ہے تو یہ چند ایک ٹاپکس میں نے بتائی ہیں پیپر آپ کا سارا اسی میں سے آئے گا باقی اور بھی بہت ساری ٹاپکس ہیں جو کہ ریمبر کے آپ کو اس لیبست میں شامل ہیں پر پیپر اس میں سے نہیں آئے گا سارا پیپر آپ کا انہی میں سے آئے گا جو ان کے نام میں نے بھی یوز کی ہیں اگر آپ کو یہ سالو کرنا نہیں آتا اگر آپ کو ان کا میننگ ہی نہیں پتا اگر آپ کو نہیں پتا یہ تیاری کیسے کرنی ہے تو پھر آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے اور میں آپ کے لیس کے لیے ویڈیو بنا دوں گا اور وہ بھی آپ کل تھوڑی لیٹ ملے گی لیکن مل جائے گی آپ اس کو دیکھیں گے ایک ویڈیو میں آپ کی تیاری ہو جائے گی آپ کر سکیں گے آپ کرتے ہیں سبجیکٹیو جس کا انتظار سب کو تھا سبجیکٹیو کیسے آئے گا کہاں سے آئے گا جو بچے پڑھائی میں انتہائی کمزور ہیں ٹھیک ہے فیل ہونے قریب ہیں وہ کیسے خود کو پاس کر سکتے ہیں ان کی بات سلیں سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ لوگ بہت ویک ہیں پڑھائی میں یا تیاری اچھی نہیں کر پائے کسی بھی ریزن کی وجہ سے تو آپ نے سٹریٹیجی کیا بنانا ہے کہ اگر آپ کو مکہ فرسٹ ہاف آتا ہے یعنی پہلے چھے چپٹر کے سوال جواب آتے ہیں پہلے چھے کے تو آپ نے وہ چھے کر لینے ہیں اور ریویو نمبر ون ریویو نمبر ٹو ریویو نمبر ٹری کر لینے ہیں آرام سے آٹھ میں سے پانچ سوال آپ کے حال ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا کوئی بچہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے چھے چپٹر نہیں آتے مجھے آخر سے آتے ہیں تو اسے میں کہوں گا کہ وہ پہلے چار کر لے ٹھیک ہے اور آخری تین کر لے اور پھر تین ریویو کر لے ریویو ون ریویو ٹو ریویو ٹری تو بھی پہلے اس کا سوال ہو جائے گا کوئی بچہ کہتا ہے کہ مجھے آخر والے بھی نہیں آتے ٹھیک ہے شروع والے بھی میں چھے نہیں کر سکتا تو میں سے بولوں گا یونٹ ون کر لے ٹو کر لے فور کر لے سکس کر لے ٹھیک ہے اور یہ چار چپٹر صرف کر لے اب زیادہ نہ کرے چار کر لے اور تین ریویو کر لے تو آپ ان تینوں سٹرٹیجیز میں سے جو بھی اپنائیں گے آپ کے بورڈ کے آٹھ میں سے پانچ سوال حل ہو جائیں گے کنفرم ہے ٹھیک ہو گیا مشکل نہیں ہو گیا آپ کو جو پڑائی میں اچھے ہیں درمیانے ہیں وہ بچے آپ نے نشان لگانا شروع کر لیں یوریٹ نمبر ون میں جو چپٹر کے اندر سوال دیئے ہوتے ہیں یہ جو کوئیسٹن ہے ان میں سب سے امپورنٹ جو ہے یہ تینوں سوال ہیں تقریباً سات سات مرتبہ بورڈ میں آئے ہیں اب آجائیں ایکسرسائز میں اس میں ٹاپ کے تین سوال موسٹ امپورنٹ ہے کوئشن نمبر ون چوتہ مرتبہ بورڈ میں آیا ہے اور کوئشن نمبر ٹو اور سکس جو ہے وہ تیرہ تیرہ مرتبہ بورڈ میں آیا ہے ٹھیک ہے جب کہ کوئشن نمبر تھری بارہ مرتبہ اور کوئشن نمبر فور جو ہے وہ دس مرتبہ بورڈ میں آیا ہے تو اگر آپ کی تیاری کا ویک ہے آپ صرف یہ والے چار پانچ سوال کر لیں اب تیاری اچھی ہے تو باقیوں کے بھی اپلیٹ کر سکتے ہیں اب آجائے پیٹروائٹیزم پھر اس کا جو چپٹر کے اندر سوال دیئے ہیں ویڈا پاکیسان کے دونوں سوال سات سات اور آٹھ ہٹ مرتبہ بورڈ میں آئے ہیں جیسے آپ پیٹروائٹیزم کی ایکسسائز کے اندر آئیں گے تو اس کے اندر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ پوری بک کے اندر کوئی سوال اتنی مرتبہ بیٹ نہیں ہوا جیسے کوئشن نمبر ٹو یہ سوال تئیس مرتبہ بورڈ میں آیا ہے ٹونٹی تھری ٹائمز یہ بہت زیادہ ہے تئیس مرتبہ بورڈ میں آیا ہے سوال یہ والا یہ آپ نے لازمی کر لینا ہے اس کے لئے کوئشن نمبر ون اور فور جو ہے یہ بھی تیرہ تیرہ مرتبہ بورڈ میں آیا ہے یہ بھی آپ نے کرنا ہے پھر آجائیں آپ میڈیا والچپٹر میں اس کے چپٹر کے اندر در سوال ایک سوال ہے what type of information does میڈیا پروائیڈ آپ نے بس یہ والا کرنا ہے اس کے اندر آجائیں گے تو جو بچے ویک ہیں وہ اس کو بشک نہ کریں جن بچوں کی تیاری اچھی ہے وہ قوشن نمبر ٹو، تھری اور فور بہت اچھے طریقے سے کریں گے چھے چھے مرتبہ بورڈ میں آیا ہے اور قوشن نمبر ون جو ہے وہ پانچ مرتبہ بورڈ میں آیا ہے پھر ہم بات کریں گے چپٹر نمبر فور جو ہے اس کا جو question number one ہے who are immigrants یہ والا question اب آجا ہے اس کے ایک سائز کے اندر unit number four بہت important ہے اس میں سوال نظر آئیں گے یہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے question number one جو ہے وہ آپ کرنا چاہیں نہیں کرنا چاہتے پر شک چھوڑ دیں question number two question number three question number four اس کو آپ لوگوں نے لازمی کر لینا ہے لازمی 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 کرنا ہے question number two question number three question number four question number one ہے اور بورڈ میں furious کے نام سے یہ تین مرتبہ اور what happened when ابو جیل آس والے ٹائپ سے ایک مرتبہ ان چاہ مرتبہ بورڈ میں آیا ہے تو آپ کو اگر وہ والا آنسا احسان لگتا ہے وہ والا کر لیں اگر یہ احسان لگتا ہے یہ کر لیں دونوں میں سے کوئی ایک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو question number two three four آپ نے کسی صورت میں نہیں چھوڑنا اور ریویو لازمی کرنا ہے ریویو ون ٹھیک ہے ریویو ون نہیں چھوڑنا ہے ریویو ون میں جو ایک سائز ہے ریویو ون کے اندر جو question answers ہیں وہ آپ نے ایسے رٹا مار لینا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے بھولنا نہیں ہے جن بچوں کے تیاری ویک ہے پورے چپٹر پورا بھکن کو نہیں آتی دیفوڈل کے سوال چھوڑ سکتے ہیں جنہوں نے کرنے ہو وہ how do you compare دیفوڈل with stars جنہوں نے کرنے ہیں اور جنہوں نے یہ بھی نہیں کرنے وہ چھوڑ سکتے ہیں اتنا مسئلہ نہیں ہے چپٹر نمبر سکس میں آ جائیں اس میں چپٹر کے اندر سوال دیا رہا ہے why did the guide want the oneness of a nation یہ important ہے یہ والا کر لیں اس کے علاوہ what was the ideology of Pakistan the view of قائد آزام very 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 important ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اور question number two اور question number five یہ چدری کیسے کرنا ہے چھیک ہے one والا بھی important ہے two اور five خاص طور پر آپ نے تیار کر لینا ہے you read number seven پر آ جائیں seven پر آئیں اس کی جو چپٹر کے اندر سوالات ہیں اس میں جو ہے نا what where is royal room situated یہ آٹھ مرتبہ بورڈ میں آئے لازمی کرنا ہے یہ review کے اندر بھی دیا ہوا ہے وہاں سے بھی اپنے سوال کر لینا ہے ٹھیک ہے exercise دیکھیں پہلا question نو مرتبہ دوسرا چھ مرتبہ تیسرا تین مرتبہ چوتھا چھ مرتبہ پانچ سوال چار مرتبہ اور چھٹا تین مرتبہ ہے یعنی question one two اور four یہ آپ نے زیادہ دیان سے تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے پھر آ جائیں stopping by wood stopping by wood میں جو چپٹر کے اندر سوال دی ہیں وہ نہیں کریں اور چھوڑنا چاہیں پورا چپٹر چھوڑ سکتے ہیں جن بچوں کی تیاری اچھی ہے وہ question one اور three کرنے باقی سارے چھوڑ دیں پھر آ جائیں آپ لوگ review five review two تو آپ نے کر نہیں کرنی آپ کو پتا ہے میں نے review نہیں چھوڑنی آپ نے چاہے کچھ بھی ہو جائے اگر آپ کو انگلیش کا ایک لفظ بھی نہیں آتا review نہیں آپ نے چھوڑنی بس ٹھیک ہے review pass کروا دے گیا آپ کو unit number nine all is not lost اس کا جو پہلا question what is an ICU یہ والا چھ مرتبہ بورڈ میں آئے یہ والا کر لیں اور exercise کے اندر آ جائیں اور دھیان سے سنیں question number one two اور question number four یہ important ہے one گیارہ مرتبہ two سات مرتبہ اور جو four ہے وہ آٹھ مرتبہ ہے باقی سالے سوال تین دن مرتبہ آئے ہیں تو آپ لوگوں نے question one two اور four جو ہے وہ دھیان سے تیار کر لینا ہے اچھے طریقے سے unit number ten پہ آ جائیں chapter number والا question number two اور four کر لیں بس باقی چھوڑ دیں اچھا exercise کا question لازمی بورڈ میں آتا ہے اس مرتبہ آپ کو بھی آئے گا آپ نے پہلے دو کر لینا ہے ٹھیک ہے causes and effects of drug addiction causes of drug addiction اور effects of drug addiction باقی کرنا چاہیں کریں چھوڑنا چاہے چھوڑ دیں یہ دو سوال اپنے لازمی کر لیں چاہے کچھ بھی ہو جائے ان دو سوالوں کو مسنی کرنا جو last question what is the role of counseling and preventing drug addiction یہ بھی important ہے سات مرتبہ آیا ہے یہ بھی کر لیں rehabilitation number آپ کا question five rehabilitation یہ جو question ہے یہ جو word rehabilitation اس کو آپ نے meaning میں بھی یاد کر لینا ہے اس کے آپ سپیلنگ بھی یاد کر لینا ہے اور یہ question آپ کو review میں ملے کا وہاں بھی کر لینا ہے rehabilitation والا ایک paragraph translation کا وہ بھی کر لینا ہے اس word سے متعلق جو کچھ بھی موجود کتاب کند وہ آپ نے کر لینا ہے ایک question ہے اس کے meaning آپ کو آنا چاہیے اس لفظ کا spelling آپ کو آنا چاہیے اور جس paragraph میں اس کا ذکر ہے آنا چاہیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک word بتایا صرف یہ کر لینا آج اس کے جو chapter کے اندر والے سوال آپ کرنا چاہیں کر لیں چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں exercise کے اندر آجائے question number one دس مرتبہ ہے اور question number five جو ہے وہ نو مرتبہ ہے one دس مرتبہ اور five نو مرتبہ یہ زیادہ important ہے question number two three اور four جو ہیں یہ پانچ پانچ مرتبہ ہیں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں پھر آجائیں آپ لوگ last chapter پہ three days to see میں اس میں what does the revelation of the beauty mean to her یہ تین مرتبہ ہے اور اس سے زیادہ important question ہے which why was she has no time to face long یہ بہت بہت important ہے 2022 میں مرتبہ repeat ہوا امید ہے 23 میں بھی آپ کو دیکھنے میں ملے گا اس exercise دیان سے کر لیں پہلا question who was helen keller جو ہر صورت لازمی کریں 9 مرتبہ board میں question number 3 6 4 6 5 4 2 2 2 2 اگر آپ کو confusion ہو رہی ہے chapter 1 کریں 1 2 4 7 9 10 11 12 ان کے صرف وہ کر لیں جو میں نے نشان لگ رہوائے ہیں خاص طور پر پھر آپ کے 5 سے 5 سوال ہو جائیں جیسے ہم اپنے question complete کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس board میں next question آتا ہے جس ہم کہتے ہیں translation translation paragraph جو ہیں وہ آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں وہ آپ لوگ نے تیار کر لینے انشاءاللہ اسی میں سے پیپر آپ کا آ جائے گا پکچر میں آپ کو نظر آ جائے گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں chapter 1 کا ہے لکھا in the 5th and 6th century یہ paragraph کر لیں arab is a land of unparallel charm and beauty یہ والا کر لیں since this believe was threatening اس کے بعد میں پیٹرارٹیزم 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 means love اور مدرلینڈ والا کر لیں اور قیدرزم محمد جناب آزانیشن بیلٹر یہ والا کر لیں میں آپ ایسا کریں کہ میڈیا helps people to share knowledge of the world یہ والا کر لیں اور it would not be wrong to say that میڈیا is most vigilant institution that keeps an eye on every segment of the society یہ والا کر لیں there are two major means of communication electronic media and print media یہ والا کر لیں it دو میڈیا that the world has become a global village یہ والا صرف یہ کر لیں باقی سارے چھوڑ دیں ٹیٹن نمبر فور پہ آجائیں فور میں the preparation of this journey the grandfather abu kafah was disbeliever at that time اور اسمہ was amongst few who accepted islam والا یہ تین چپٹر کر لیں پراغراف کر لیں اس کے بعد قائد آزم والے چپٹر میں the پراغراف قائد آزم was a man of strong faith and belief یہ والا کر لیں اور روڈے قائد آزم is facing numerous challenges یہ والا کر لیں یہ نمبر 5 کا تو مائی پروفیشن والا کر لیں اور آئی کنٹین یو ٹو ورک آن ہرا یہ والا چپٹر پراغراف کر لیں یہ نمبر 8 میں آجائیں یہاں پر drug addiction is very really very serious threat یہ کر لیں drug addiction is common problem to all all over the world یہ والا کر لیں اور drug addiction is caused by environmental factors urban areas اور these are noise pollution cause not only environmental damage but it also has negative impact یہ والا کر لیں اور number 10 کے اندر آپ لوگ کر لیں 12 chapter میں سے this day i should devote to a hasty یہ والا کر لیں in stories the doomed hero یہ والا کر لیں اور how was it possible i asked myself to walk for an hour یہ والا کر لیں تو جو جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا صرف وہ والا کر لیں اس کے بعد ہمارے پر next question آتا ہے سمری 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 کی بارے سمجھ لیں کہ سمری کی بارے میں لوگ کہتے ہیں دیفوڈیل کر لو بہت important ہے جھوٹ بولتے ہیں آپ سے دھوکی ہو جائے پانچ نمبر اور نو مرتبہ سٹوپنگ بائی وڈ آئی اگر وہ نو مرتبہ جو نو بورڈ میں بچے بیٹھے لاکھوں بچے اگر وہ صرف ڈیفوڈیل تیار کرتے ہیں وہ بچے تو سمری کرنا پاتے ٹھیک ہے نو مرتبہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس لئے یاد رکھیں کوئی بھی آسکتی ہے ڈیفوڈیل بھی آسکتی ہے سٹوپنگ بائی وڈ بھی آسکتی ہے ہمیشہ سے ڈیفوڈیل سٹوپنگ بائی وڈ سے زیادہ مرتبہ آتی ہے لیکن آپ کو نہیں پتا کون سے آئی گی تو اپنے دونوں کرنی ہے سنٹینس آپ سمجھ لیں فارمولا سنٹینس آپ کیسے تیار کریں گے آپ کی بک یا نا انگلیش کی اس میں آپ نے جب پیج پلٹ آگے دو تین مرتبہ سنٹینس آتے ہیں جو سنٹینس آئیں گے صرف اپنے وہ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی آٹھ میں سے پانچ آران سال ہو جائیں گے وہ تھوڑے سے بنتے ہیں میرے خیال آپ بیس پچی سنٹینس ہوں گے زیادہ بہت بھی تیس ہو جائیں گے تو آسان آسان سے جملے اس کے آپ تیار کر لیں پانچ نمبر ہے بورٹ کے وہ آپ لے لیں گے لیٹر لیٹر کا سننے آپ لیٹر میں بتاتا ہوں آپ کو لیٹر کی بڑی دلچسپ اس زیادہ امپورٹنٹ ہے 1 2 5 6 12 دوبارہ سن لیں 1 2 5 6 12 گرہمار اینڈ کمپوزیشن کی ترتیب کے لحاظ سے ٹھیک ہے اور اگر آپ پاس گرہمار ہے تو میں لیٹر کا نام بتا لیٹر ہوں وریڈ آباؤ یور ہیلتھ ہیلتھ آف یور مدر ایکسٹر فنڈ اگر کسی بچے کی تیاری بہت ویک ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے نہیں لیٹر تیار ہو رہے بس وہ یہ پانچ لیٹر تیار کر لیں ٹھیک ہے اور جب بچے پڑھائی میں اچھی ہیں درمیان ان کے لیے سائے لیٹر بتائی بتائی تا آباؤ یور ہیلتھ بارہ مرتبہ ہے سوال مرتبہ ہے سیکس اگزیم سوال چھ مرتبہ ہے اور یہ جو سوال دھیان سے کر لیں ٹھیک ہے پیمنٹ فور ہنسلل ڈیو سوال سوال بارہ مرتبہ ہے سائنس سبجیک تیرہ مرتبہ ہے کنگریجولیٹنگ تو لیٹر نمبر جو لیٹر ہے نا کنگریجولیٹنگ ہر آن برڈ دے یہ چھوڑ دے وہ ہسپیٹیلیٹی والا چھوڑ دے وہ ایمپروونگ ہیلپ والا چھوڑ دے تینک فور آ گفت چھوڑ دے اور لینٹ یو بک والا چھوڑ دے ایک ہے لینڈ سام بکس ایک ہے لینڈ یو لینڈ تو بک والا چھوڑ دے یہ والے لیٹرز میں ہم بچوں کے لئے کہا ہوں جن کے تیاری کمزور ہے جن کی تیاری اچھی ہم ساری کریں گے بس وہ جن پانچ سے میں نے بتایا اس کو خاص طور پر تیار کر لیں گے لیٹر کے فوراں بعد آپ کی پاس آتی ہے سٹوریز اور ڈائیلوگ میں سٹوری ڈائیلوگ کے حق میں ہوں ہی نہیں کیونکہ اس میں نمبر اچھے نہیں آتے اس لئے میں اس کو نہیں بتاؤں گا پھر آجائیں آپ کمپریہنشن پر پہلے کچھ پیسج دیئے ہوئے اس کے بعد پھر ایکسرسائز دی ہوئی ہے پیسج والے میں پیسج نمبر ون تھری فور سکس سیون نائن یہ ایپورٹنٹ ہے ایکسرسائز میں سے نمبر فور نمبر فائف نمبر سیون نمبر ایٹ نمبر نمبر تھرٹین نمبر فیفٹین ٹھیک ہے یہ زیادہ ایپورٹنٹ ہے آگے آجائے کوشن نمبر نائن پر وہ ہے چینج و وائسز یہ تھرٹی تھری جملے آپ کے سلیبس کے اندر موجود ہیں اگر میں آپ کو گریمان کا پوزشن سے پیج نمبر بتاؤں اس کا تو اس کا پیج نمبر بنتا ہے پیج نمبر ون سکسٹی ایٹ سے لے کر ون سیونٹی تک یہ آتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے سارا آجائے گا ایک جیٹ صفحہ ہے تھرٹی تھی جملے ان میں سے آجائے گا اگر آپ کو یہ نہیں آتے تو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے جس میں میں نے سارے پیسے وائس خود بنا کے سمجھائیں ایک ہی کر کے تو ویڈیو دیکھ لیں گے تو تیس منٹ کی شاید ویڈیو ہے تو آپ کے پانچ نمبر پکی ہو جائیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہو گیا آپ کا پورا پیپر اب میں آپ کے سامنے کچھ ایک چیز جو ہے وہ ایکسٹر بتا دوں اگر آپ ویڈیو گلاست تک دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ نے یہاں تک دیکھا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سکسٹی ایٹ تک اس کو پہلے کر لیں پیسے ویڈیو میں پتا ہے کہ وہ 33 جملوں میں سہی آنا پہلے وہ کر لیں سمری میں پتا ہے کہ دو میں سہی آنی وہ کر لیں سن ڈیسز میں پتا ہے کہ پچیس تیس ہیں وہ کر لیں میں ہر چپٹر آپ کو تین تین پر اغراف بتائیں میں بارہ میں سب کو نو چپٹر بتائیں صرف انہوں کے آپ نے تین 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 تر اغراف کرنے وہ ایک مرتبہ وہ پڑھ لیں گرامر اگر آپ نہیں آتی ٹیکس کریں میں کروا دوں گا سپینڈنگ میں ایک پیت شیئر کی آپ کے ساتھ صرف وہ کر لیں تو یہ وہ سلیبس ہے جو ہمارا تو پہلے آپ اس کو تیار کریں باقی چیزیں بعد میں کمپریینشن کے لیے یاد رکھیں اگر آپ کمپریینشن کے آنسز کو یاد کریں آپ سے حل نہیں ہوگا کمپریینشن کے نشان لگا لیں نیچے سوال دیا ہوگا اوپر پیراغراف ہے اس سوال کا جواب پیراغراف کے اندر خیال ہے اس کے لیے ہارلی پندرہ بیس منٹہ کام ہے وہ سوال پیراغراف کو نشان لگا دے کہ یہ سوال آنسز یہاں تک ہے تو اس کا آنسز پیراغراف کے اندر ہی موجود ہے تو آپ کو اس کوششن یاد نہیں کرنے پڑیں گے دس کے دس نمبر مفتی مل جائیں گے دیکھ رکھ میں سے مل جائیں گے اب بات کرتے بچوں کی جو بچے مجھے کہتے سر آپ اپلوڈ نہیں کہتے ٹائم پہ وہ ٹھیک کہتے ہیں بچوں کے میں یوٹیوبر نہیں ہوں یوٹیوبر کیمرا آن کیا بغ پکڑی گیس بنا دیا گیس بنا 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 اندر کئی سے یوٹیوبر تو اپنے شوق سے ہی ہوں کہ بچوں کی ہلپ ہو جائے ویسے میں میرا اپنا ایک ذاتی سکول ہے فیصلہ باد میں اور اس کے دو پورشنز ہیں آپ کو پتہ اس وقت ایڈمیشن کے دن چل رہے ہیں صبح سے لے کر دوپیہ تک وہاں مصروفیت ہوتی ہے کل میرے ٹین کلاس کے سٹوڈینٹس کی ایک سٹوڈینٹس ختم ہو اور کل یعنی بودھ کے دن جو ہے وہ نائن کلاس کا بورٹ شروع ہو رہا ہے چھو سکول ٹائم وہ میرا اپنا سکول ہے تو دو میں ایڈمیسٹریشن بھی کرتا ہوں سلیبس بناتا ہوں کلاسز کو دیکھنا ہوتا میں میں نوٹس بنا رہا ہوتا ہوں تو میں ویڈیو نہیں منا پاتا یہ ریزن ہے کہ میں ٹائم میں ویڈیو نہیں منا پاتا لنک کلاس نائن کے جو بچے میرے پاس پڑھ رہے ہیں ان کو بھی ہوں تو محنت کریں انشاءاللہ پیپر اسی میں سے آئے گا آپ نے اگر سٹریٹیجز کو دیکھا ہوگا پیپر اسی میں سے آئے گا میں آپ کے ساتھ کچھ پیجز ہیں وہ شیئر کر رہا ہوں گیس پیپر کی پیجز شیئر کر رہا ہوں وہ سات پیجز ہیں ان کو آپ لازمی تیار کر لینا پیپر انشاءاللہ ان کی مکسنگ کے بعد ہی بنے گا تو آپ نے وہ سات پیجز تیار کر لینا سب بچھو نا ٹھیک ہے وہ سات پیجز اپنے مس نہیں کرنے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ